پر ساتھ آج کی دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو پر ہمارا سب سے پیارا دوست ہمارا سمارٹ فون ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھنے کے لیے بار بار اپنی پاکٹ میں اپنے ہاتھ کو پہنچاتے ہیں جس پہ ہم کالنگ سے لے کر اپنے پسند کے سب ہی گیم روز کھیلتے ہیں تو پھر آپ کا فون فیوچر میں کتنا ہائی ٹیک و سمارٹ ہونے والا ہے یہ بھی دیکھنے میں ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے 4G و سمارٹ فون ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ پسند کی جاتے ہیں ساتھ ہی سامسنگ گالیکسی سیریز کا ایک ایسا فون آنے والا ہے جس کا ڈسپلے نارمول موبائل سے کافی الگ ہوگا جس کے ڈسپلے پر کوئی بٹن نہیں ہوگا جس کے پورے فون میں کوئی بھی بٹن نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ابھی تک ہم اس سمارٹ فون کے سامنے صرف ایک ہی سکرن دیکھ پاتے تھے لیکن اگر آپ اس سمارٹ فون کو کہیں رکھتے ہیں تو یہ اپنے دونوں سائٹ پر ڈسپلے دکھاتا ہے اس کا 6.5 ہنچ کا quad high definition super amol ڈسپلے ہے اس کی سکرن کو ہم چاروں طرف سے کہیں سے بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی شاندار کالیٹی والا 32 مегا پکسل کا سیفی فرنٹ کیامرہ دیا گیا ہے اس کا ڈسپلے انفنیٹی ڈسپلے ہے یعنی کہ سکرن کہیں سے بھی خط میں نہیں ہوتی اور 48 مегا پکسل کا پرائمیری کیامرہ ہے جس کے ساتھ کئی سارے فیچرز دیے گئے ہیں اور دیکھنے میں سمارٹ فون کافی سلیم ہے دیکھنے میں بہاری خوبصورت بھی لگتا ہے نمبر تری galaxy fold اب جب سبی کمپنی foldable fold بنا رہی ہے تو سیمسنگ بھی اسی بات میں پیچھے نہیں اور یہاں بھی اپنا foldable phone لے کر آ رہی ہے جس کا 7.3 انچ کا full hd flexible infinity ڈسپلے ہے اور آپ اس phone میں ایک ساتھ ایک یا دو نہیں تین الگ الگ کام کو ایک ہی ٹائم پر کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ phone آپ کے ٹائم کو بچائے گا اور اگر آپ کام کرتے کرتے بور ہو جاتے ہیں تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی نوٹ بک کو کھول کر پڑتے ہیں اسے بھی ہم کھول کر کسی نوٹ بک کی طرح آرام سستعمال کر سکتے ہیں اس کی 12 gb کی ریم اسی پرسنل کمپیوٹر میں بدل لیتی ہے اور fold ہونے کے بعد اس کی بیک پر ایک سکرین چلتی ہے جس سے آپ میوزک سن سکتے ہیں اور کالنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی بڑیا قوالیٹی کے لیے فوٹوز ویڈیوز لینے کے لیے 6 کیمرے دیئے ہوئے ہیں نمبر 4 ZTE Hawkeye تسکرین موبیل تو شاید سبھی کے پاس ہو چکے ہیں اور کافی پرانی بات لگتی ہے لیکن یہاں سمارٹ فون تسکرین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گزب کا اور بہت شاندر فیسر رکھتا ہے یہ فون آپ کی آنکھوں کی لینس پر فوکس کر کے آپ کی آنکھوں سے چل سکتا ہے یعنی یہ آپ کا اشارہ آپ کی گھر والے آپ کے دوست یا کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے سمارٹ فون آپ کی آنکھوں کے اشارہوں کو بلکل صحیح طریقے سے سمجھے گا اور آپ اس کی مدد سے بین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تکلیف دیئے کئی طریقے سے موبیل میں کچھ بھی لکھ پائیں گے اور کچھ بھی پڑ پائیں گے یعنی کہ اب آپ کی ہاتھوں کو آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں کو فلال جتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے شاید اس فون کو لینے کے بعد بلکل نہیں اٹھانا پڑے گی تو اگر اب لڑکی آنکھ مارے یا نہ مارے لڑکا آنکھ مارے تو اس سمارٹ فون ضرور چلے گا نمبر پانچ پر آتے اوپو ایف 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 ایون پرو چینیز سمارٹ فون بھرانے والی ایک کمپنی جس کے موبیل فلال بہت زیادہ بک رہے ہیں کیونکہ اس کے کئی سارے فیچرز ہیں اس موبیل میں بھی ایسا ہی ہے اس موبیل میں کسی پین کی طرح یا پھر کسی بٹن کی طرح اوپن ہو جانے والے کیمرہ یعنی پاپ آپ کیمرہ جس سے آپ کی سیل فی بہت شاندار آنے والی اور اس کا ڈسپلی بھی پینرومک ڈسپلی ہے اس کی ڈسپلی کی لمبائی چھے پوائنٹ پانچ انچ ہے اور اس میں 48 میگا مکسل کا کیمرہ لگا ہوا ہے جو کی پانچ میگا پکسل کی لینس کے ساتھ دیا گیا ہے اور سولہ میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ کے ساتھ اس کی بیٹری چار ازار ایمیچ کی ہے اور یہ کسی سنگل کلر میں نہیں ایک ہی موبیل ٹرپل کلر میں اویلیبل ہے نمبر سیکس او LCD کمسیپ پینسل میں ہم پیپر کو کسی سمارٹ فون کی سکرین کو پینسل پر رول کر سکتے ہیں شاید ابھی تک تو نہیں پر آگے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کوئی سمارٹ فون نہیں اس کی سکرین ہے جسے آپ اپنے ہاتھوں میں وچ کی طرح پہن سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی کلائی میں اسے آرام سے باہن سکتے ہیں کسی بھی وچ سے اس کی سکرین بالکل کسی سمارٹ فون کی طرح چلتی ہے جس میں آپ سوشل میڈیا کی کئی سارے ایپ پر استعمال کر پائیں گے اس کا ڈسپلی ارگنیک لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی ہے جو آسانی سے ادھر ادھر یا پھر پورا گول ہو کر مر سکتا ہے اور آرام سے چل بھی سکتا ہے اس کی سکرین فلیکزیبل لیکوڈ سکرین ہے اور اتنی فلیکزیبل ہے کہ آپ آرام سے کسی بھی واش کی طرح سے کلائب اور باندنے کے بعد اپنے سمارٹ فون کا سارا کام اس میں کر سکتے ہیں اور شاید ایسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی سمارٹ فون کی سکرین ہے اس کی سکرین پر آپ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور کئی سارے ایپ ایک ساتھ چلا سکتے ہیں نمبر سیون چینگ ہونگ ایس ٹو آپ کی صحت کا خیال آپ خود ریکھ رہے ہو یا نہ رکھ رہے ہو یہ عجیب سی نام والی کمپنی کا فون ضرور رکھ لے گا کیونکہ یہ کسی بھی کھانے والی چیز کے چاہے وہاں فروٹس ہو میڈک سین ہو یا پھر کوئی چیز جو اس کی انگریڈینز کو چیک کرتا ہے اور وہاں آپ کے کھانے لائک ہے یا نہیں یہ بھی بتاتا ہے ساتھ میں کتنا تازہ ہے یہ بھی بتائے گا یعنی کیب آپ کی صحت کے ساتھ کوئی بھی ذرا بھی کھلوان نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ کو کوئی پرانی چیز دے دیتا ہے تو آپ اسے پل بھر میں اس موبائل کی سنسر کی مدد سے آرام سے پکڑ سکتے ہیں ساتھ اس موبائل میں تین ازار ایم ایچ کی بیٹری ہے اور ایک ایکسٹرہ بٹن ہے اس موبائل کو کلین کرنے کے لیے اور اس کا بیٹری پرفومنس بڑھانے کے لیے ساتھ میں 16 میکا پکڑ سلوالا پرائیمری کیمرہ ہے ایسٹی ڈسپلے ہے اور فنگرپرنٹ سنسر لگ بھی نمبر ایک پر آتے ہیں ہووائی میٹ ایکس اس کمپنی کی فون دوسری کمپنی کے مقابلے تھوڑے کم مارکٹ میں دیکھتے ہیں لیکن شاید یہ فون آنے کے بعد اس کمپنی کے فون زیادہ دکھنے لگ جائے کیونکہ یہ فون 4G نہیں 5G ہے اور یہ دنیا کا پہلا 5G فولڈیبل فون ہوگا یعنی کہ اس کی سکرین فولڈیبل ہے اور اگر آپ مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی سکرین فولڈیبل سکرین کو اوپن کر کے بڑی سی سکرین میں مووی والی سکرین میں تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ چلتے پھرتے سمارٹ فون چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک ہاتھ سے تو اس کی سکرین کو فولڈ کر کے آپ آرام سے چلا سکتے ہیں اس فون میں نئی ٹیکنالوجی پر بیسڈ کیمرہ دیا گیا ہے جسے آپ کی سیلفی بہت شاندار آنے والی ہے یہ فون کافی وینر فون بھی ہے اور اوپن ہونے کے بعد تو یہ بہت زیادہ سلیم ہو جاتا ہے پر اگر آپ اسے نارمل سمارٹ فون کی بیڈ میں کہیں نکالتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں تو یہ کسی بھی سمارٹ فون سے بہت زیادہ یونیک اور نئی ٹیکنالوجی والا لگتا ہے پھر اگر آپ مووی دیکھنے میں بہت زیادہ شاکین ہیں اپنے سمارٹ فون بھی اس کے لیے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر یہ بیسٹ کوالیٹی کا سمارٹ فون آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے جہاں سب سمارٹ فون بھرانے والی کمپریہ موبائل کو سلیم اور بہت زیادہ سلیم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئے لیکن یہ سمارٹ فون سلیم نہیں بلکہ بہت زیادہ موٹا ہے جہاں یہ کسی سمارٹ فون سے بہت زیادہ الگ دیکھتا ہے لیکن اس کا موٹا ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹری جو کی ایک بار کے پورے چارج میں لگوا پچاس دن تک چلتی ہے یعنی کہ اب چارجنگ کی دکت بھول ہی جائیے اور ساتھ پر سیلپی کے لیے اس میں ایک نہیں دو کیمرے دیئے ہوئے اس کی اوپری سائٹ سے ایک اور کیمرہ آپ کی بڑیہ سی سیلپی کے لیے باہر آ جاتا ہے تو اب کتنا فون چلائیں گے آپ اس فون کو ایک ساتھ اس کی بیٹری کو کبھی ختمے نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ چلتا ہی اتنے دن تک ہے اور لمبائی کے معاملے میں کافی لمبا بھی ہے آٹھ میلی میٹر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی اب تک کی سب سے زیادہ لمبائی مانی گئی ہے تو گائز آلچ کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ اگر چینل پر پہلی باہر آئے تو اسے سبسکرائب اور نوڈیوکشن بیل آئیکن کے ساتھ ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی